سولہ دسمبر پاکستان کے لیے ستم کر سولہ دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے انیس سو اکتر میں ملک تو لخت ہوا تو ٹھیک پینتالیس برس بعد دشمن نے پشاور میں پاکستان کے قلب پر بار کیا اور اس حملے کے لیے بھی سولہ دسمبر کا ہی دن چنا تاکہ پاکستانی قوم کو لگنے والے زخم کو اور گہرا کیا جا سکتے انہوں نے وہ جو ریڈیکیول بنگولیوں کو کیا ہمارا اپنا مائنسٹ ٹھیک نہیں تھا میں سچی بات ہے میں اطراف کر رہا ہوں تھپڑے جو مزاق اڑاتے تھے ان کا تین ٹکے دیں تو ایک ڈالر ملتا ہے ہم دو سو چوبیس روپے دیں تو ایک ڈالر ملتا ہے یہ اوقات ہے ہماری فاطمہ جناس صاحبہ جو کے بہن تھیں قائد عظم محمد علی جناہ کی تو وہ جب عیوب خان صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی تو ان کے خلاف بھارتی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا اور ان کو ڈیمین کیا گیا بڑے بڑے ذاتی حملے ان کے اوپر کیے گئے تو اس ٹائم ایسٹ پاکستان میں ان کے لیے سپورٹ زیادہ تھی اور وہاں پر لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے ایوب کی ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ لیکن جب دیکھا یہ گیا کہ وہاں پر انتخابات میں کھلے عام دھاندلی ہوئی ہے اور ایوب صاحب الیکشن جیت گئے بھٹو صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے تو آخری وہ امید تھی جو کہ ایک بنگالیوں کی دم توڑ گئی اور انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں ہماری دال نہیں گلنے والی جس کے اندر آپ کا خوف چھپا ہوا تھا کہ کہیں بنگالی آکے آپ کو لیڈنا کرنا شروع ہو جائیں تو ون یونٹ کی پہلی غلطی نائٹین ففٹی فائیو میں ہوتی ہے جس کے بعد ایوب صاحب ٹیک آور کرتے ہیں اور صدارتی نظام کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہی صدارتی نظام جس کے بعد میں نائٹین ففٹی سکس میں کوشش بھی ہوتی ہے کہ دوبارہ سے بنگالی اور اردو کو قومی زبان بنا دیا جائے لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے پرسپشن کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اس جہل کے دور میں جاہلوں کے ہاتھ میں جو موبائل موجود ہے وہ اس سے ایک طوفان برپا کر کے ڈانلڈ ٹرم کو امریکہ میں صدر بنوا دیتے ہیں مودی کو بی جے پی کے خلاف کوئی بات آواز کوئی اٹھنے نہیں دیتا رویش کمار کو گھر جانا پڑتا اینڈی ٹی وی کو بھی گود لے لیا چلو اس کے بعد کیا جمسکار دوستو سوالت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسل کی کورن نئے ویڈیو میں دوستو پاکستان جب 16 دسمبر آتا ہے ایک بار پھر سے پاکستانیوں کے لیے یہ کالا دن پھر سے آیا اور پاکستانی ایک بار پھر سے روتے ہوئے نظر آئے دوستو آپ کو پتا ہوگا کبھی کچھ دن پہلے ہی جب باجوہ جو ہے وہ آرمی چیپ کے پت سے ہٹا تو اس نے ایک بیان دیا جس میں اس نے کہا تھا کہ 16 دسمبر جو ہے وہ ملیٹری ناکامی نہیں ہوگا بلکہ سیاسی ناکامی تھی یعنی کہ پولیٹیشن نے ہی وہ جو پورا حروایت یا جو سلینڈر ہوا تھا وہ ان کے ہی کہنے پہ ہوا تھا لیکن باجوہ یہ کہنا بھول گیا کہ کیونکہ اس سمیں جو ملیٹری تھی اور گورنمنٹ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں تھی یہ باجوہ جو ہے وہ بتانا بھول گیا اس لئے پاکستان میں شروع سے ہی ایسا پروپاگینڈا کے جادیتان جھوٹ بولا جاتا ہے لیکن آج جو پاکستانی ہیں جو کی سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جو ان کی آرمی ہے جو ان کے پولیٹیشن نے انہوں نے ان سے کتنا جھوٹ بولا ہے اور اس لئے آج وہ سولہ دسمبر پر روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہماری پولیٹیشن اگر ہماری آرمی نے ہم سے صحیح بات بولی ہوتی تو پھر یہ دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا تو چلی بیڈیو میں چلتا ہوں دیکھتے ہیں پاکستانی میڈی اسپور کیا بات کر رہی ہے دیکھتے ہیں کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان ایک ہزار میل کا فاصلہ ہے یعنی کہ پہلے دن سے ایک ان نیچرل سٹیٹ جس کی کوئی بورڈر ہی نہیں ملتی آپس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وجہ ہے اس کی علایتگی کی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ان نیچرل سٹیٹ ہے جس کا ایک اکائی بہت دور ہے اور دوسری دوسری جانب ہے تو دیکھا جائے تو جناس صاحب کی اپنی پولیسی سے اس کا آغاز ہوتا ہے کیونکہ انیس سو اٹالیس اکیس مارچ کو جناس صاحب ڈاکا میں انگریزی میں خطاب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ سٹیٹ لینگویج آف پاکستان is going to be اردو and no other language categorically denies the inclusion of بینگولی as a national language اب بات یہ تھی کہ بینگول اس ٹائم کا بڑا نیشنلسٹک تھا اور ان کی ایک پوری طویل تاریخ تھی اپنا کلچر اپنی تہذیب تھی اپنی زبان تھی تو پاکستان کے فاؤنڈر نے ڈھاکا جا کے یونکہ ان کو اردو اچھی نہیں آتی تھی تو انہوں نے انگریزی زبان میں کہا کہ اردو ہماری قومی زبان ہوگی جس سے اسی دوران جو جلسہ عام میں عوام کھڑے ہوئے تھے وہیں پہ انہوں نے اعتجاج شروع کر دیا تو یہ جو غم غصہ تھا بنگولی عوام کا وہ بڑھتا گیا اور 1952 میں وہاں پر جو دنگے فساد تھے اس کا آغاز ہو گیا رائٹس شروع ہو گئے اور اس کو لینگویج رائٹنگ بھی کہتے ہیں اور اسی کی تحریک سے عوامی مسلم لیگ ہی مرچ کرتی ہے جو کہ بعد میں 1955 میں عوامی لیگ کے نام سے مشہور ہوئی اور اس کا نام بدلا گیا تو بات یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو یہ عوامی لیگ جو کہ بعد میں بنگلہ دیش کی سپریشن کی وجہ بنتی ہے اور موومنٹ چلاتی ہے شیخ مجیب جس کو ہیڈ کرتا ہے اس کی بنیاد کہاں ہیں قومی زبان کے مسئلے پہ تو پہلا سوال تو آپ یہ پوچھیں آپ اعلان فرما دیں اور اس میں کسی کو انکلوڈ نہ کریں نیشنل لینگویج کا سوال کھڑا ہی نہ کرتے 1956 تک اگر آپ نے آئین نہیں بنایا تو 1956 تک آپ یہ بھی نہ بتاتے کہ قومی زبان کونسی ہے تاکہ ایک اقائی آپ کی اس طرح سے باغی آنا رویہ کی طرف نہ جاتی لیکن پتہ نہیں کس جو ہے وہ سینس نے پریویل کیا اور ایسا اعلان کروایا گیا یا کیا گیا جس سے شروع سے ہی نفرت کے بیج جو تھے وہ بود یہ گئے اب لگائیں کہ عرصے بعد اسی ویسٹ پاکستان نے اپنی پارلیمنٹ سے اٹھارویں ترمیم پاس کروائی آج سے چند سال پہلے اور صوبائی اقائیوں کو امپاور کیا وفاق کو کمزور کر دیا تو شیخ مجیب بھی اس ٹائم وہی فرمارا تھا وہ بھی تب یہی کہہ رہا تھا لیکن اس وقت تمام سیاستدانوں نے بشمول بھٹو اور دیگر جو سیاستدان تھے انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف غداری اور بھارت سے مل کے بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیدہ کرنے کا عیسٹ پاکستان کو علیدہ کرنے کا پلان ہے اسی لئے یہ چھے نکات بلکل قبول نہیں کیے جائیں گے اور اب اٹھارویں ترمیم پاس کر لی ہے تو یہ چھے نکات لے کے مجیب صاحب واپس جاتے ہیں ڈھاکا اور اس کے فوراً بعد ان کے اوپر اگرطلہ سازش کا الزام لگ جاتا ہے یعنی کہ وہ ہندوستان کے شہر اگرطلہ پہنچے یہ الزام لگا اور کہا گیا کہ وہاں پر انہوں نے عیسٹ پاکستان کی یعنی کہ مشرقی پاکستان کی حکومت کو گرانے کی سازش کی اور اس پہ ان پہ غداری کا مقدمہ چلا اور 1968 میں ان کو اس مقدمے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد سے وہ جیل میں ہی رہے اور پھر عیسٹ پاکستان کی ایک موومنٹ جو تھی وہ زور پکڑ گئی کیونکہ اگر آپ اتنے پاپرل ریڈر کو غداری کی بیس پہ اور ملک سے علیدگی کا الزام لگا کے عریسٹ کرتے ہیں تو عوام میں جو جنونیت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس دوران شیخ مجیب کی جو پارٹی تھی وہ مطالبہ کرتی رہی کہ 35 سو کروڑ روپے ویسٹ پاکستان نے ایسٹ پاکستان کے دینے ہیں ایکسپلویٹیشن جو کی ہے اس میں اگر بیلنس کریئٹ کرنا ہے تو لیکن پاکستان کا ایسٹیمیٹ بہت چھوٹا تھا یعنی کہ ویسٹ پاکستان کا اسی لیے اس پر بھی کوئی بات نہ ہو سکی یا ایوب خان صاحب نے فاطمہ جناس صاحبہ کے الیکشن کے اگینسٹ بھی ایوب خان صاحب کا ساتھ دیا بھٹو صاحب نے اور ان کی کابینہ کا حصہ رہے وہی ایوب خان صاحب کے خلاف ہو گئے انہوں نے پیپلز پارٹی بنا لی اور ویسٹ پاکستان میں بھی بھٹو صاحب کے لیڈرشپ کے اندر ایوب کے خلاف تحریک چلنا شروع ہو گئی اور ایسٹ میں تو بیسی چل رہی تھی جو کہ عوامی لیگ چلا رہی دونوں طرف سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایوب خان صاحب کی مقبولیت بہت کم ہو گئی اور ان کی پریزیڈنسی میں کوئی جان باقی دوسرے جسے کا اپنی اس ویڈیو ہم دیکھا کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ اپنی گلتی مان رہی ہے اور جس طریقے سے اس پاکستانی نے پاکستانی آرمی کی پول کھولی ہے اس سے صاحب یہ پتہ چلتا ہے کہ آج پاکستانی بھی یہ بات ماننے لگے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں آرمی کا بہت بڑھانا تھا اور آرمی کی وجہ سے وہ سلینڈر کیا تھا دوسرے جس طریقے سے بانگلہ دیس کے لوگوں کے ساتھ پاکستانی آرمی نے کیا دنیا کا کوئی بھی مولک اسے نہیں بلا سکتا اور بانگالی تو کبھی بھی نہیں بلا سکتا اور اسی لیے بانگالی بھی جو ہے وہ پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں جب 16 دسمبر کی بات آتی ہے پاکستانی بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ جو ہم سے ٹوٹا ہوا مولک جو ہے وہ ہم سے کتنا آگے نکل چکا اور ہم وہ کی سستیتی میں پہنچ گئے ہیں تو ان سب چیزوں کے پیچھے پاکستانی پولیٹیشن کہا تھے اور پاکستانی پبلک بھی اس بات کو مانتی ہے جو ان کے پولیٹیشن رہے ہیں اور خاص کر کے جو آرمی کی جنرل ہیں انہوں نے ہی پاکستان کو پرباد کیا ہے دوسرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی پاکستان کا جنرل رہا ہے جو بھی آرمی چیف رہا ہے جو بھی پاکستان کا پولیٹیشن جو رہا ہے وہ اپنی ترن آور ختم کر کے بھی دیس بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہونے والا ہے اور جتنا دن وہ پاکستان میں رہتا ہے وہ پاکستانیوں کو جم کا لوٹتا ہے اور اسی لئے پاکستان کیا جہالات یہ ہے کہ آج ان کے پاس اپنے امبیسٹر جو ہیں جو بھی دیسوں میں رہتے ہیں جو امبیسیاں ہیں ان کو چلانے تک کے پیسے نہیں ہیں تو دوسروں آپ کی یہ رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کے جو باتے گا اور اگر آپ کی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک امار چینل اور دنستانی سپیشل کو بھی سبسکرائب کر لیں